ہوتل میں جانا پڑتا ہے کھانا کھانے کے لیے ہوتل کا کھانا جانتے ہو کس طرح بھائی خدا کے قسم جب تک مجموری کے ضرورت نہ ہو جب تک ہوتل کا کھانا کھانا تب ہی نیت لوگوں کا مزاج نہیں ہوتا کیا لوگوں نے سمجھائے چاہے دین دانی رکھ لی کرتا پدامہ پہن لیا سمجھ گئے کہ ہم بڑے دیندار ہو گئے یہ تماشا ہے تماشا حضرت خاجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ جانتے ہو ان کے کھانے پکانے والے کی شرط کیا ہوتی تھی فرمایا کرتے تھے میں صرف اس شخص سے کھانا پکواتا ہوں جس کا دل ایک لمحے کے لیے اور جس کی زبان ایک لمحے کے لیے اللہ کی آنس سے غافل نہ ہوتی کیونکہ اس کے ہاتھ کے پکائے ہوئے کھانے سے دل میں نور اترتا ہے فرمایا کرتے تھے کہ جس دن میرے پاس ایسا کوئی پکانے والا نہیں ہوتا میں روزہ رکھتا ہوں اور شام کے وقت میں دودھ سے یہ لسی سے افطار کر لیتا ہوں کوئی پکی ہوئی چیز نہیں کھاتا جب تک کہ ذکر میں دوبا ہوا ینسان میرا کھانا نہ پکائے یہ تو مقام ہے ہمارے بذرگوں کا اور ہم جا رہے ہیں کافروں مشرقوں ناپاکوں جنوبیوں بچاروں اور ساسقوں اور ساجنوں کے ہاتھ کے کھانا کھا کر اور وہ بھی فاسٹ فوڈ کھا کر اور جنگ فوڈ کھا کر اور چائنیز فوڈ کھا کر جس میں جیلٹین ملی ہوئی ہوتی ہے اور جیلٹین حرام ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی شک نہیں کوئی چائنیز فوڈ جیلٹین کے بغیر نہیں بنتا کوئی جنگ فوڈ جیلٹین کے بغیر نہیں بنتا ہمارے یہ نوجوان کیوں اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں یہ خنزیر کھا رہے ہیں خنزیر انہیں کچھ خبر نہیں مدہ آرہا ہے ان کو مدہ آرہا ہے ان کو نماز کی توفیق کیوں نہیں ملتی ان کے فجر کی آنکھ نماز آنکھ کیوں نہیں کھلتی اللہ کہتا ہے فرشتوں سے سلا دو اس بدماش کو اس کو میں اپنے سامنے کھڑا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا موجمت قبیر طبرانی کی روایت ہے کہ تہنجد کے موقع پر اللہ تعالیٰ اپنے کچھ فرشتوں کو بھیجتا ہے کچھ بندوں کے پاس اس بندے کو جگا دو اس بندے کو جگا دو تہنجد کا وقت آ گیا میں اس کو اپنے سامنے کھڑا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں اور کچھ بندوں کے پاس فرشتوں کو بھیجتا ہے ان کو سلا دو میں ان کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا تب تو تہنجد سے آگے بڑھتر میں کہہ رہا ہوں فجر کی نماز میں اٹھنے نہیں دیتے اللہ ان لوگوں کو جن کے پیت میں خبیز کھانا گزا ہوا ہے حرام کھانا گزا ہوا ہے بڑی بڑی دور تک کی اثرات ہیں سمجھنے کی کوشش کرو کیوں کیوں دنیا میں رواج دیا جا رہا ہے پیفسی کولا کا کیوں دنیا میں جواز دیا جا رہا ہے جنگ فوت کا کیوں دنیا میں رواج دیا جا رہا ہے میکڈونلڈ کا کیوں دنیا میں رواج دیا جا رہا ہے احمقو میں آج میں اپنی لحظے کو سخت ترین گزانا چاہتا ہوں اوپ بے عقوپوں اے عقل کے دشمنوں تم پڑے علیکے سمجھتے ہو اپنے ہاتھ کو تم ایک نت پر جاتل تفسی کا فالمولہ نہیں پڑھ سکتے تم جاتل میکڈانلڈ پر لیسرچ نہیں کر سکتے میکڈانلڈ میں لندن میں انسانوں کا گوشت پکڑا گیا ہے پہلے دھوڑوں کا گوشت کی خبر آئی دنوں کے گوشت کی خبر آئی انگلینڈ کے اخبارات میں فوٹو شپا کہ وہاں مردہ انسانوں کا گوشت میکڈانلڈ میں استعمال ہو رہا ہے اور صرف گوشت استعمال نہیں ہو رہا آپ لوگوں کو خبر نہیں ہے کون کون سے کمیکلز ہوتے ہیں جن کمیکلز کے اندر ایک بغاوت کا مزاج پیدا ہوتا ہے اس سے بغاوت کا مزاج پیدا ہوتا ہے نفرت کا ریبولٹ کا بڑوں کے خلقی بات کے نماننے کا مزاج پیدا ہوتا ہے یہ سانٹیفک ریسرچ ہے اور وہ یہ سارے ڈرنگز میں اور یہ سارے کھانوں میں اور یہ سارے چانیز فٹ میں جو مسالے ڈالے جا رہے ہیں ان میں وہ کمیکلز ہیں جن کمیکلز کے اندر جاتے ہی انسان کے اندر ماں باپ اور اپنے استاذوں اپنے پیر اپنے شیخ اس سے خلاف بغاوت کا مزاج پیدا ہوتا ہے ہمارے مشایخ اور اقابل ریسرچ کر کر کے تھکے گا رہے ہیں لیکن یہ امت محمدیہ کے بے عقل نوجمان یہ بے حس نوجمان سننے پر آمادہ نہیں ہے چلائی ہاں دن ирован باپ ا mantار ینا ه